لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرتا ہے جو ہزار سال حکومت کرتا ہے جس نے ہزار سال تاریخ ہے ہماری ہزار سال تھی ہزار سال حکومت میں سوچو اگر ہزار سال میں حکومت ہوتی کسی کو ملتے ہیں اگر چاہتے تو چن چن کے مارتے ہیں چن چن کے مارتے ہیں ہمارے انصاف کا تقاضہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں رہنے دیا ارے انگریج کو دیڑ سو سال برداش نہیں کر پائے اور مسلمان ہزار سال اس سے بڑی دلیل ہماری حقیقت کی اور اس سے بڑی دلیل ہمارے عدل و انصاف کی کیا ہو سکتی ہیں تم تو دس سال میں جو ہے وہ دس سال میں دس سال میں دس سال تمہیں ہم برداش نہیں ہو رہے ہیں ارے ہم نے ہزار سال تمہیں پناہ دی ہیں ہزار سال تم رہے ہو ہماری حکومت میں ہزار سال تم نے رہے نکالے ہیں ہماری چھتر چھایا میں سمجھے اور اب بھی غریب نواز کی چھتر چھایا میں ہو اس کی وجہ سے بچے ہو سمجھے نجدی ان کو تجھ سے محلت دی کہ اس عالم میں ہے کافروں مرتق پہ بھی رحمت رسول اللہ کی کافروں مرتق پہ بھی رحمت رسول اللہ کی تو ہمیں ہم وفادار تو ایسے ہوتے ہیں ہم انصاف پسند ہیں اور آمن پسند ہیں اور نکال نہ ہوتا تو ہزار سال میں سفایہ ہو جاتا ہے بہت ہوتے ہیں ہزار سال کسی کو مٹانے کے دی مگر ہماری ہمارے انصاف کا تقاضر دیکھو کہ اگر بنارس کی ایک بچی ایک پندیت کی بیٹی جس پر حکومت کا آدمی غلط نگاہ ڈالتا ہے مسلمان تھا نگاہ ڈالی اس کے ساتھ میں بدکاری کرنے کی خواہش رکھتا تھا شکونتلا ہے نا پندیت کی بیٹی تھی بنارس کا جو حکمرہ تھا امیر تھا برائی کرنے کی نیت سے اس کے اوپر غلط نگاہ ڈالے ہوئے تھا اس نے خط لکا وقت کے بادشاہ بادشاہ کو خط لکا دلی خط پہنچا بادشاہ چاہتا تھا اگر ہم ظالم ہوتے نا تو کہتے ہونے دو جو ہو رہا ہے پھیک ہو رہا ہے تم برکے اتار رہے ہو نقاب اتار رہے ہو جس قوم نے عورت کو عزت دی ہے جس قوم میں ان بات کرتے ہو دلیتوں کی دلیت کا معاملہ آپ آج سے یہ پچاس ساکھ 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 سی سال والے بورے ہوں گے دلیتوں کے اندر ایک معاملہ تھا کہ دلیتی عورتیں یہ سینے سے اوپر کپڑا نہیں پہن سکتی تھی اجازت نہیں تھی ان کو اجازت نہیں تھی اس کے اوپر کپڑا پہننا کپڑا ڈھاک نہیں سکتی تھی کپڑا نہیں ڈھاک سکتی تھی اگر وہ ڈھاکتی تو وہ بڑے لوگ یعنے اسی قوم کے دوسرے کچھ ذاتی کے لوگ جو ہے وہ اس کا بائکات کرتے تھے یہ سینے سے اوپر اب آپ سوچو عورت عورت کے سینے سے اوپر وہ کپڑا نہیں رکھ سکتی تھی کون ہے جس نے عورت کو وہ سمبان دیا اور کہا کہ عورت بھی پورے کپڑے پہنے گی وہ کوئی اور نہیں وہ مسلمان بہت شکتی تھی تھی نا رہے تبیر نا رہے رسالت نا رہے رسالت مذہبِ اسلام شیرِ محصول شیرِ محصول اس نے اس نے اس بات کا رت کیا کہ کہا یہ اگر دلیت ہے تو کیا ہوا ہے تو عورت تو عورت تو عورت جو سممان قوم کی بڑی عورتوں کو ملتا ہے وہی سممان اسے ملے گا وہی سممان اسے ملے گا یہ بھی پپڑے پہنے گا آپ نے یہ پورے پرانے بڑے چچا ہوں گے یہ جانتے ہیں پہلے جو ہے وہ وہ سل پٹے پر ٹھوکنے والی عورتیں آتی تھیں ہے نا آپ نے دیکھا ہے وہ کافروں کی عورتیں وہ بعد میں جو ہے وہ ان کا یہ حالم ہو گیا کہ وہ ساری ڈاکٹی تھی لاؤنس نہیں ہوتا تھا دیکھے ہوں گے وہ لوگ بعد میں تو ان کو اتنی اجازت نہیں تھی یہ کس نے یہ عزت دیا یہ سنمان کس نے دیا یہ اسلام نے دیا تم لے کر جاتے ہو اٹھانے کے لئے برکے اتار رہے ہو جس عورت کی عزت تم کہتے ہو ننگی عورتیں بازار میں بیچ کر سمجھتے ہو کہ ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور کہتے ہو کہ عورت کو عزت دینا چاہیے چاہیے میں کہتا ہوں عورت ہوتی وہ ہے جس کے اندر پورا اس کو سمان ملے سمان ملے اور وہ سمان کیا ہے وہ سمان اس کا پردہ ہے تمہارے گھر کی رانیاں رانیوں کی بیٹیوں کو کبھی تم نے چورائے پر لایا کہا نہیں کیوں کہنے لگے وہ رانی ہے وہ شہزادی ہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہے وہ راجہ کی بیٹی ہے راجہ کی بیٹی باہر نہیں گھومتی میں نے کہا اسلام کی حقانیت اس سے بڑی کیا ہے کہ اس نے اپنی گھر کی ہر ایک بچی کو بادشاہ کی بیٹی بنا دیا ہر ایک بچی کو اس نے شہزادی بنا دیا تمہارے لوگوں میں بادشاہ کی بیٹی آج بھی آن کیون وکٹوریا جو ہے وہ عام لوگوں میں نہیں گھومتی کہنے لگے کیوں کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے وہ پرنسس ہے پرنسس عام لوگوں میں نہیں ہومے گی کہنے لگے کی وہ بادشاہ کی بیٹی ہے میں نے کہا یہی تو سمجھ ہے یہی تو سوچنا ہے کہ اسلام نے اپنی گھر کی ہر بچی کو شہزادی بنا دیا ہمارے گھر کی ہر بچی شہزادی ہے ہر بچی تو وہ اس نے خط لکا اس راجہ کو بادشاہ کو خط لکا بادشاہ چاہتا تو سب کچھ چھوڑ دیتا تھا ہمارا انصاب دیکھنا سب چھوڑ دیتا تھا بادشاہ نے چھوڑا نہیں اور یہاں یہ کہتا تھا کہ تُو جو خط لکھ کر اس کے والی کو خط لکھتا اور کہتا کہ تُو اپنا کام کر بہت صحیح کرتا تم جیسے نیچ ہوتے نا تو یہی کام کرتے سمجھے یہی کام کرتے مگر وہ تھا خوددار خوددار اسلام سخاتا ہی اس بات کو ہے کہ جب حکومت جم جائے تو عدل و انصاف سب کے ساتھ کیا ہے تو وہ بادشاہ کو خبر پہنچیں تم نے اس بادشاہ کو کیسے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے تم نے ساری تاریکیں بدل دی مگر حقانیت بدل نہیں سکتی سورج حق اس سورج سچائی جس پر گرہن بھی لگ جائے گرہن سمجھتے ہو گرہن گرہن بھی لگ جائے تب بھی وہ بتاتا ہے اس چاروں طرف سے نکل کر پورا گرہن بھی نکل جائے تو سائٹ سے شوائیں بتاتی ہے کہ نا نا سورج یہی ہے وہ اپنے حقانیت کی دلیل وہ اپنے حقانیت کا اعلان کرتا ہے وہ اپنے ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں میں تو ہوں یہی اچھے کچھ وقتے لئے گرہن لگ جائے تو سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے مٹایا نہیں جا سکتا مٹایا نہیں جا سکتا چند بادل آنے سے سورج کی حقانیت نہیں ختم ہو سکتی بادل آئے ہیں چلے جائیں گے چار مہینے بارش ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج نہیں ہے وہ یہی کہتے ہیں سب بادل آئے ہیں چلے جائیں گے سورج پھر نکلے گا پھر نکلے گا تو وہ سورج تو وہ بادشاہ چاہتا تو کہہ دیتا تھا اور انصافی کرنا ہوتا تو کسی اور کو بھیج دیتا اس نے اپنا تخت چھوڑا تاچ چھوڑا تنے تنہا نکلا ہے وہ شخص نکلا بنارس پہنچا ایک بچی کی فریاد اسلام میں کتنی اہمیت کی اہمیت کی وہ بھی وہ جو تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے اسی گیر نے اس بادشاہ کو اس مسلمان بادشاہ کو تاریک تخت لکھ کر بھیجاتا کہ بادشاہ یہاں کر والی میرے ساتھ میرے اوپر بری نظر رکھتا ہے اس شکون تلانے لکھ کر بھیجاتا ہے بادشاہ کو خط ملا حکومت کے سارے کام کا چھوڑے تنے تنہا نکلا تنے تنہا نکلا پہنچا جائزہ لیا شکون تلان سے کہاں درنا نہیں اس والی کے اس والی کو معذور کر کے اس کو جو ہے وہ سزا دی سزا دی اور شکون تلان شکون تلان کی عزت کا جو ہے وہ عزت کی حفاظت فرمائے اس کے گھر کی حفاظت فرمائے قوم کی اس بچی کی حفاظت فرمائے کہ وہ بادشاہ جانتا تھا کہ یہاں پر بات ہندو مسلم کی نہیں بلکہ بات یہ ہے عورت کی عزت کی بات ہے عورت عورت ہوتی ہے اس کی عزت اس کا سمان کرنا سی اس بادشاہ نے یہ دکھایا لوگ اس بادشاہ کو اورنگ زیب عالمگیر کے نام سے یاد کرتی ہیں اورنگ زیب عالمگیر جو وقت کا ایسا بادشاہ تھا کہ جس نے اسلام میں جس نے ہندوستان میں عدل و انصاف ایسا قائم کیا کہ میرا امام امام احمد رضا کہتا ہے فرماتے ہیں میرے سرکار احمد رضا احمد رضا کا قلم اور امام احمد احمد رضا کا قلم اور اورنگ زیب عالمگیر اگر ایک وقت میں ہو جاتی تو ہندوستان سے بہابیت کا خاتمہ کر دیتی وہ مجدد وقت اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی تو یہ تو ہمارے ہمارے عدل و انصاف کا عالم ہے تو ہمیں نہ چھوڑ شکونت اللہ کے باپ نے گھر مسجد کے لئے دیا تو یہ تاریخ ہے کب تک چھپاؤ گے ایک دن آئے گا کہ تم بھی کہو گے لا الہ الا اللہ محمد دن آئے گا اور ضرور آ کر کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس دن اور ساری کائنات میں صرف ایک ہی دین ہوگا وہ دین اسلام اور ایک ہی مذہب مذہب اہل سنت و جمع ایک ہی مذہب تو وہ بھی ہوگا دنیا دیکھے گی اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے رچک رکھی ہے جتنا دباؤ گے اتنا بڑھتا جلا جائے گا مکہ موظمہ سے نکلا اسلام چار تھے لوگوں نے کہا بڑھنے نہیں دیں گے پابندیاں لگائی دو تین چار ان چالیس ہوگئے پابندی لگی اور کہا چالیسوہ نہیں ہونے دیں گے وہاں بڑھے بھی آج یہی کہتے چالیسوہ نہیں ہونے دیں گے چالیسوہ نہیں ہونے دیں گے مگر پتہ نہیں چالیس میں کتنا کمال ہے چالیس میں کتنا کمال ہے پابندی لگی اور کہا کہنے والا ہی کہہ رہا تا کہ چالیسوہ نہیں ہونے دوں گا پتہ نہیں کہ جس نے کہا کہ چالیسوہ نہیں ہونے دوں گا وہ خود چالیسوے میں آگئے ہیں وہی چالیسوے بنے فاروق آزم اور ایسے بنے بنے کہ پھر فاروق آزم کی سرکار شیطان تمہیں دیکھتا ہے تو گلی چھوڑ دیتا ہے جس گلی سے تم نکلتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے پابندیاں بڑی کہ اب کھانا پینہ بند سارا معاملہ چتنی پابندی بڑی اسلام آگے بڑا چالیس سے تین سو تیرہ ہوا بیدانِ بدر میں پہنچا لوگوں نے کہا پابندی لگاؤ پابندی لگائی کہ تین سو تیرہ سے بڑھنے نہیں دیں گے وہی اسلام تین سو تیرہ سے نکلا اور سوالاک ہوا پابندی بڑی بڑھتے بڑھتے جتنی پابندیاں بڑھتی گئی اسلام پھیلتا گیا مریب نواز آئے چند لوگوں کو لے کر پرتوی راج نے کہا کہ پابندی لگاؤ پابندی لگاؤ پابندی لگاؤ پابندی لگائی گئی پانی بند کھانا بند سب کچھ بند جیسے ابھی پابندی لگی تھی نوٹ بند ساری پابندیاں لگائی پابندی لگائی پابندی لگائی مگر پتہ نہیں اسلام کی فطرت کیا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ اس فقیر کو پابندی لگا کر ختم کر دیں گے مگر اس فقیر پر پابندی لگی جس کو ساری دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے پابندی لگائی گئی اسی غریب نواز تنے تنہا نبے لاکتر تنے تنہا تنے تنہا تو لگاؤ پابندی یہ تو اسلام کی تاریخ لئی ہے کہ جتنی دباتے جاؤگے جتنی پابندی لگاؤگے اتنا پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا لگاؤ پابندی کتنی پابندیاں لگائیں گے جتنی پابندی لگاؤگے یہ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو چودہ سو سال کی اسلام کی کہیں کی بھی دیکھو جہاں جہاں اسلام پہ پابندی لگی وہاں 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 بڑا ہے وہاں وہاں وہ پھیلا ہے وہاں وہاں وہ پھولا ہے یاد رکھنا پابندیاں لگاؤگے تم ہی کھسارے میں جاؤگے ہمارا کچھ نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں ہے اور ہم تو اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتے بھی نہیں ہیں رہے وہ جو اس کو اپنا گھر سمجھے ہمارا تو یہ گھر بھی نہیں ہے سمجھے گلستان چمنستانِ رضا کا پھول ہوں ریحان کہتے ہیں ہمارا عالم کیا ہے میرا آگاز جنت ہے میرا انجام جنت ہے میرا آگاز جنت ہے میرا انجام جنت ہے تو ہمارا معاملہ تو وہی کا ہے یہ تو ہمارا گھر بھی نہیں یہ ہمارے باپ کا گھر ہی جنت ہے وہی پر جانے والے ہیں وہاں پر تمہاری کوئی پروپٹی میں سے ہماری پروپٹی میں سے ایک تینکہ بھی نہیں ملنے والا ہے سمجھے تینکہ تو بہت دور کی بات ہے بو بھی نہیں لکھ میں لے لے کر گھومو گے نہ تب بھی پانس سو سال کی دوری تک نہیں آئے گی بو بھی نہیں محسر آئے گی تو ساری عرضِ گنگ بھی میری ہے کھتہِ جمن میرا گنگا کا علاقہ بھی میرا ہے زمین گنگا کی عرضِ گنگ یعنی گنگا کی زمین اور جمن کھتہِ جمن جمنا کا علاقہ عرضِ گنگ بھی میری ہے کھتہِ جمن میرا میں غلامِ خاجہ ہوں ہند ہے وطن میرا نارے تکبیر نارے انسان خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان اولیاء یرام کا ہندوستان مسلمانوں کا ہندوستان